اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی بیعت اور اسلام اس زمن میں ہم کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہو گئے تو آپ کے عورتوں کو بیعت کرنا آپ نے شروع کیا ان ہی عورتوں میں ہند بنت عطبہ جو ہے وہ بھی تھی جو مسلمان ہو گئی تھی اور ابو سفیان ابن حرب کی بیوی تھی یہ اس وقت حضور کے خوف سے چہرے پر نقاف ڈالے ہوئی تھی اور بے حد خوف زدہ تھی جب یہ عورتیں اللہ کے رسول کے قریب پہنچیں تو آپ نے ان سے فرمایا مجھے اس بات پر بیعت دو کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ قطعن کسی قسم کا شرک نہیں کرو گی اور نہ چوری کرو گی اور نہ اپنے بچوں کو قتل کرو گی مراد ہے کہ حمل گرانا جو اولاد کو قتل کرنے کے حکم میں داخل ہوتا ہے ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے اور نہ دوسرے ہونے والے اپنے بچوں کو اپنے شہروں سے منصوب کرو گی نہ تنہائی میں غیر مردوں کے ساتھ بیٹھو گی اور نہ پیٹ پیچھے یا اپنے سامنے کسی پر بہتان باندھو گی حضرت ابن عباس نے بہتان کی جو شرع اور وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسے بچے کو شہر کی طرف منصوب کر دیا جائے جو حقیقت میں اس کا نہ ہو یعنی عمل کسی دوسرے شخص کا ہو لیکن چونکہ عورت شادی شدہ ہے اس لیے وہ یہ ظاہر کرے کہ یہ حمل میرے شوہر کا ہے اور پھر اس بچے کو اپنے شوہر کا بچہ بتلائے یعنی اصل میں زناکاری سے روکنا ہے کیونکہ تمام باتیں زنا اور بدکاری کے نتیجے میں ہی پیدا ہوتی ہیں لہٰذا یہی حکم کماری لڑکی کے لیے بھی ہے کیونکہ وہ تو حاملہ ہو کر بچے کو کسی کی طرف بھی منصوب کر کے جان بچاس نہیں سکتی لہٰذا مراد یہ ہے کہ ہر صورت میں زناکاری سے بچو غلص حضور نے آگے فرمایا اور یہ کہ تم کسی نیک کام میں نافرمانی اور سرکشی نہیں کرو گی ایک حدیث میں ہے کہ اس پر ایک عورت نے پوچھا وہ نیک کام کیا ہے جس میں ہمیں آپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے آپ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ صدمے کے وقت تم چیخ و پکار نہیں کرو گی ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ نہ تم خود نوہ و ماتم کرو گی نہ اپنا مون ہو چو گی نہ اپنے بال بکھروا گی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ صدمے کے وقت نہ تم اپنے بال منواؤ گی نہ سینگ پھونکو گی نہ گریبان چاک کرو گی اور بین کر کے رو گی بھی نہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح بین اور واویلہ کر کے رونے والی عورتیں قیامت کے دن دو صفیں بلاتی جائیں گی ایک صف دائیں جانب ہوگی اور ایک بائیں جانب ہوگی اور اس وقت یہ عورتیں کتوں کی طرح بھونکتی ہوں گی قریش کے لوگ مردے کو دفن کرتے وقت جانور کا سینگ جلایا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعے مردے کے گناہ بھی جل کر صاف ہو جاتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ بین کرنے والی عورت قیامت کے دن اس حالت میں اپنی قبر سے اٹھے گی کہ وہ گرد آلودہ اور پراغندہ سر ہوگی اس کے جسم پر لانت کا کرتا ہوگا اور چمڑے کا پیرہن ہوگا اور وہ اپنے ہاتھ سر پر رکھے ہوئے یہ کہتی ہوگی ہائے افسوس ہائے افسوس ایک حدیث میں آتا ہے کہ بین اور نوحہ کر کے رونے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو قیامت کے دن وہ اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے کرتے قطران کے ہوں گے اور ان کے جسموں پر چمڑے کے کپڑے ہوں گے قطران جو ہے وہ چیڑ کے درخ سے نکلنے والا ایک روغن ہوتا ہے جو تارکول کی طرح سیاہ اور جلد گرم ہونا اور جلد آگ پکڑنے والا ہوتا ہے اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نوحہ کرنے والی عورت کے قریب فرشتے نہیں آتے ایک حدیث میں ہے کہ عورتوں کے لیے جنازوں کے ساتھ چلنے میں کوئی عجب نہیں ہے یعنی عورتوں کو قبرستانوں میں جانا اور جنازوں کے ہمراہ چلنا مناسب نہیں ہے نہ ان میں ان کے اس کے لیے کوئی عجر و ثواب ہے ایک حدیث میں ہے کہ اس بیعت کے دوران ہندہ بنت عدبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ ہم عورتوں سے آپ وہ اہد لے رہے ہیں جو آپ نے مردوں سے نہیں لیا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور نے مردوں سے صرف اسلام اور جہاد پر بیعت لی تھی چنانچہ جب رسول اللہ عورتوں سے بیعت لے رہے تھے اور آپ نے ان کو یہ اقرار کرنے کے لیے کہا کہ تم چوری نہیں کرو گی تو ہندہ اسی وقت بول پڑی کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم میں تو ابو سفیان یعنی اپنے شہر کے مال میں سے کبھی کچھ اور کبھی کچھ بغیر اجازت لے لیا کرتی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ آیا یہ حلال ہے یا آرام ہے اس وقت ابو سفیان بھی وہاں موجود تھے وہ بیوی کی یہ بات سنتے ہی اس سے کہنے لگے تم نے گزشتہ زمانے میں جو کچھ میرے مال میں سے لیا وہ تمہارے لیے حلال ہے یعنی میں اس مال کو اب تمہیں دیتا ہوں اللہ تمہیں معاف کرے اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنس پڑے اور اب آپ ہندہ کو پہچانے کیونکہ ہندہ نقاب اڑے ہوئی تھی آپ نے اس سے پوچھا ہندہ نے جواب میں ارز کیا ہاں اب جو گزشتہ زمانے میں ہو چکا اس کو معاف فرما دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف فرمائے اے خدا کے نبی تو اس طرح عورتوں سے بیعت کے دوران جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اقرار لیا کہ تم زنا نہیں کرو گی تو ہندہ نے فورا آپ سے ارز کیا یا رسول اللہ کیا ایک آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے مفسرین کرام نے اور محدثین نے ان روایتوں کو پلکل ایک جگہ جمع بھی کیا ہے اور بڑی دلچسپ روایتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ اونچی آواز والے تھے تو ان کو بیچ میں رکھا تو حضور بات کرتے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو آگے اس کو بیان کرتے تو اس لئے علماء نے لکھا وَكَانَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابُ يُبْلِغُهُ عَنْهُنَّ وَهُوَ وَاقِفٌ أَسْفَلُ مِنْهُ تو اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں وَقَدْ حَضَرَتْ هِندَ ابنِ عُدْبَةَ بِنتِ عُدْبَةَ امرأةُ ابی سفیان بن حرب اس کے بعد ہند بنت عُدْبَة جو ہے جو بیوی تھی ابو سفیان کی وہ آئی ان عورتوں کے ساتھ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاسامنے جب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابعیہنہ تو تم جو ہے ان باتوں پر بیعت کرو کہ عَلَى أَلَّا يُشْرِقْنَا بِاللَّهِ شَيْعَا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی دراصل یہ آیت ہے سورہ الممتحنہ کی جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت لی کہ سورہ الممتحنہ کی آیت ہے یَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايُعْنَكَ عَلَىٰ لَا يُشْرِقْنَا بِاللَّهِ شَيْعَا وَلَا يَسْرِقْنَا وَلَا يَزْنِينَا وَلَا يَقْتُلْنَا أُولَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَا بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَا اَيْدِهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَایَعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ وَرْحِيمُ تو یہ پوری آیت ہے جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی پہلی بات کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے فَرَفَعْتُ هَا ذَرْأَسَهَا وَقَالَتْ وَاللَّهِنَّكَ لَا تَأْقُضُ عَلَيْنَا مَرَن مَا رَأَيْنَكَ أَخَسَدْهُ عَلَى الرِّجَالِ اس کے اوپر وہ کہنے لگی کہ آپ نے تو ہم سے ان باتوں پر بیعت لے رہے ہیں جن سے آپ نے مردوں پر بیعت نہیں لی وَقَانَ بَعِعُرْ بَعِعُ الرِّجَالُ يَوْمَ اِذِنْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِحَادُ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے اسلام اور جہاد دونوں پر بیعت لے چکے تھے فَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے کہا وَلَا يُسْرِقْنَا کہ تم اب چوری بھی نہیں کرو گی فَقَالَتْ هِند تو پھر اس کے بعد ہند نے وہ بات کی ابو سفیان جو ہے نا یا رسول اللہ کنجوس آدمی ہے وَإِنَّ صَبْتُ مِنْ مَالِهِ حَنَاتٍ فَلَا أَدْرِ عَيْا اَحِلُّ لِي عَمْلَ تو میں جب اس کے مازل سے اٹھا لیا کرتی تھی تو مجھے تو نہیں پتاتا کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے فَقَالَ آبا سفیان تو اس وقت ابو سفیان نے کہا مَا أَصَبْتُ مِنْ شَئِين فِي مَا مُضِي وَفِي مَا غَبَر اور جو ہو گیا وہ ہو گیا وہ سارا میں تم پہ حلال کرتا ہوں وَهُوَ لَكَ حَلَانٌ تو اب یہ تم پہ حلال ہے جو تم کر چکے تو اب میاں بی بی کی جو کانریسیشن تھی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو سفیان کو جانتے بھی تھے پھر آپ کے رشتہ دار بھی تھے جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا کہ چار جنریشن اوپر جا کر تو پھر ایک دادا کی اولاد ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اچھا ادھر ہند جو ہے وہ بھی تو ابو سفیان کے خاندان سے ہی تھی عطبہ کی بیٹی تھی تو پانچ جنریشن اوپر جا کر وہ بھی پھر عبد منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب میں مل جاتی ہے تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فَضَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَرَفَهَا اور حضور نے اس کو پہچان گیا فَقَالَ لَهَوْسِكَا وَإِنَّكَ لَهِندُوِ بِنْتِ عُدْبَا اچھا تو ہند بِنْتِ عُدْبَا ہوتُم قالت نعم اس نے کہا جی آ رسول اللہ فَعَفُ عَمَّا سَلَفَ عَفَى اللَّهُ عَنكَ اب ماف کر دیجئے جو ہو گیا اب ماف فرما دیجئے جو ہو گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَزْنِينَ الزِّنَا بھی نہیں کرو گی فَقَالَتْ اَوْتَزْنِي الْحُرَّةِ وہ کہنے لگی یار اللہ کے رسول ایک آزاد عورت بھی کبھی زنا کر سکتی ہے یعنی آزاد عورت تو زنا کا تصور بھی نہیں کر سکتی یعنی اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس وقت یہ کافر تھے ابھی مسلمان ہوئے تھے لیکن ان کو بھی یہ پتا تھا کہ آزاد عورت زنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ اکبر اور آج کی مسلمان کو کیا ہو گیا ہے وہ تو زنا کو برا ہی نہیں سمجھتا اللہ معاف کرے اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیعت لی وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُن تم لوگ اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے اچھا اس کا مقصد یہی تھا جو میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ تم اپنا حمل نہیں گراؤ گی جو اولاد کو قتل کرنے کے حکم میں داخل ہوتا ہے لیکن ہند تو اندر سے بھری ہوئی تھی اندر سے وہ تو بھری ہوئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا بیٹا جو تھا حنزلہ بن ابی سفیان وہ بدر میں مارا گیا تھا تو فوراں کہہ پڑی جب حضور نے کہا اور اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی ہم نے تو اپنے بچوں کو جوان کیا اور آپ نے بدر میں ان کو اڑا دیا حضور کے کہنے کا کیا مقصد ہے اور یہ عورت کیا سمجھ رہی ہے لیکن اس کے دل میں تھا اس نے کہہ دیا لیکن مقصد حضور کا یہ کہنے کا تھا کہ حمل نہیں گراؤ گی جو قتل کے بتراتف ہے اس لئے حضور عمر حض پڑے حضور بھی مسکرائے فقالا پھر حضور نے کہا وَلَا يَعْتِنَا بِبُحْتَانٍ يَفْتَرِينَاهُ بَيْنَ اَيْدِهِنَّ وَا رُجُنِهِنَّ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اقرار لیا کہ بے بنیاد بہتان اور تومت نہیں اٹھاؤ گی بے بنیاد بہتان اور تومت نہیں اٹھاؤ گی تو پھر اب جب یہ بات ہوئی تو پھر اس پہ ہند کہنے لگی خدا کی قسم کسی پر بہتان باننا تو بڑی ذریل حرکت ہے ایک روایت میں وہ کہتی ہے کہ آپ حقیقت میں ہمیں صرف نیکی اور بلند اخلاق کا حکم دے رہے ہیں تو غالباً بہتان تراشی پر ہندہ کا پرجوش انداز میں یہ کہنا خود اپنے تجربے کی بنا پر بھی تھا کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا کہ اس کے اوپر جو ہے ایک بہتان ہو چکا تھا فاقیحہ کے معاملے میں تو وہ اس سے خود بھی گزری تھی اس لئے اس نے کہا کہ بھئے اس کے بعد ایسے بندے کو اپنے شہر کی طرف منصوب بھی نہیں کروگی جو تمہارے شہر کا نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم البہتان تو القبیح بہت گند عمل ہے دراصل ان باتوں پر جو آپ ہم سے بیعت لے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے لوگ ہو جائیں ہمارے اچھے اخلاق ہو جائیں ہم کسی نیک کام میں میرے حکم کی خلاف فرضی نہیں کروگی تو ہندہ سے پھر چھپنا رہا گیا خدا کی قسم ہم آپ کی مجلس میں آئے ہیں تو اس حالت میں نہیں کہ ہمارے دلوں میں آپ کی نافرمانی اور حکم عدولی کا ذرا سا بھی جذبہ ہو ایک روایت میں یوں ہے کہ ہندہ بنت عدبہ حضور کے پاس ابتح کے مقام پر آئی اور اس وقت اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئی تھی انہوں نے آتے ہی حضور سے عرص کیا میں ایک مومن عورت ہوں اور گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے چہرے پر سے نقاب الڑ دیا اور کہا کہ میں ہندہ بنت عدبہ ہوں اور سیوک حضور نے فروایا مرحبا تمہیں خوش آمدید ہو جیسا کہ میں آپ سے پچھلے درس میں بھی ذکر کر چکا ہوں بہرحال تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں سے جو ہے وہ بیعت لی بعض علماء نے کہا ہے کہ ان تفصیلات میں کہ ابو سفیان نے ہندہ سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور ہندہ اپنی عدد کا زمانہ پورے ہونے سے پہلے مسلمان ہو گئی تھی یعنی ہندہ نے ابو سفیان سے ایک رات بعد اسلام قبول کر لیا تھا اور ڈیز مسلمان ہونے کے بعد دونوں کے اپنے نکاح پر برقرار رہنے میں یہی معاملہ ہے اور امام شافعی کے مسلک یہی دلیل ہے اور اسی وجہ سے وہ بھی اس بات کے قائل ہیں غرض پھر ہندہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ہدیہ بھیجا جو دو بھنی ہوئی بکریاں تھیں یہ ہدیہ جو ہے ہندہ نے اپنی ایک باندی کے ہاتھ بھیجا تھا باندی نے حضور کے مکان پر پہنچ کر اندر آنے کی اجازت چاہی اور آپ کے اجازت دینے پر اندر آ گئی اس وقت حضور اپنی ازواج حضرت ام سلمہ اور حضرت محمولہ کے پاس تھے جہاں بنی عبد المطلب کی کچھ چاہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کی بکریاں آج کل بہت کم بچے جن نہیں ہیں یہ سن کر اللہ کے رسول نے ہندہ کی بکریوں کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے اللہ تعالیٰ تمہاری بکریوں میں برکت عطا فرمائے اور ان کی نسل میں افضائش فرمائے چنانچہ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے ان کی تعداد بہت بڑھا دی یہاں تک کہ یہی باندی کہتی ہے اس کے بعد ہماری بکریوں میں اس قدر کسرت و برکت ہوئی اور ان کی نسل اس تیزی سے بڑی کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا ایک دفعہ یہی ہندہ بنت عطبہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی حضور کے پاس آ کر عرض پیرا ہوئی کہ یا رسول اللہ ابو سفیان بہت بخیل اور کنجوز آدمی ہے اس لیے اگر میں ابو سفیان کے مال میں سے اپنے گھر والوں کو کھلانے پلانے لگوں تو اس میں میرے لئے کوئی حرچ تو نہیں ہے رسول اللہ نے فرمایا اگر تم ان کو یعنی اپنے بچوں کو نیک اور جائز طور پر کھلاو تو اس میں تمہارے لئے کوئی حرچ نہیں ہے ایک روایت کے مطابق ہندہ نے حضور سے آ کر یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ ابو سفیان اگرچہ ایک بہت بہتدر آدمی ہے مگر مجھے اتنا گزارہ نہیں دیتے جس سے میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں اس لیے مجبوراً مجھے ان کی اطلاع کے بغیر ان کے مال سے اتنا لینا پڑتا ہے جس سے ہمارا گزر ہو سکے مگر ابو سفیان کو اس کی خبر نہیں ہوتی آپ نے فرمایا تم رسانیت کے ساتھ اس میں سے اتنا لے سکتی ہو جو تمہاری اور تمہارے بچوں کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے ایک حدیث میں ہے کہ کسی عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرص کیا یا رسول اللہ آئیے ہم آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آپ سے بیعت کریں آپ نے فرمایا میں عورتوں سے مسافیہ نہیں کروں گا میں جو بات سو عورتوں سے کہوں گا وہ ایسی ہی ہوگی جیسے ایک عورت سے کہوں ایک روایت میں یوں ہے کہ ایک ہزار عورتوں کے لیے بھی میرا قول ایسا ہی ہے جیسے ایک عورت کے لیے ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی بیعت کی نویت کیا تھی یعنی میں عورتوں کو اس طرح بیعت نہیں کروں گا جس طرح کے مردوں کو کرتا ہوں کہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے بیعت لیتا ہوں بلکہ سب عورتیں ایک ساتھ میرے سامنے بیٹھ جائیں میں ان سے ایک ہی دفعہ میں زبانی بیعت لوں گا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی عورت سے مسافیہ نہیں فرمایا بلکہ آپ زبانی طور پر ان کی بیعت فرماتے تھے علامہ شعبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے جب عورت کو بیعت کی تو آپ کے ہاتھ میں کپڑا تھا جس کا ایک سرہ آپ نے پکڑ رکھا تھا اور دوسرا سرہ عورتوں نے پکڑ رکھا تھا یہ قول ہے کہ بیعت کے لیے آپ نے پانی کے ایک برطن میں ہاتھ ڈال کر بھی گویا پھر اسی کا عورتوں کو حکم دیا جس پر انہوں نے بھی اس پانی میں ہاتھ بھی گھو لیے بس یہی ان عورتوں کی بیعت تھی مگر علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ پہلی والی روایت زیادہ صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبانی ان سے بیعت لی نہ بیچ میں کوئی کپڑا رکھا نہ کپڑے کے ایک سرے پہ حضور اور ایک سرے پہ وہ تھی نہ پانی کا معاملہ بلکہ زیادہ تر علامہ انہوں نے اسی روایت کو لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے زبانی بیعت لی اللہ کے رسول نے عورتوں سے جو بیعتیں لی ہیں وہ صرف فتح مکہ کے دن ہی کی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی دوسرے موقعوں پر ان کا ذکر موجود ہے مثال کے طور پہ کتاب التلقیح میں ہے اس سلسلے میں حضرت عم عطیہ کی یہ روایت ہے کہ جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو انساری عورتیں ایک مکان میں جمع ہو گئیں آپ نے ان کے پاس حضرت عمر کو بھیجا انہوں نے مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر عورتوں کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا پھر حضرت عمر نے ان سے کہا میں رسول اللہ کا قاسد بن کر آپ کے پاس آیا ہوں حضرت آپ سے اس بات پر بیعت لیتے ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں کریں گی کبھی نہیں کریں گی اس موقع پر حضرت عمر نے قرآن پاک کی جو آیات پڑھی تو وہ یہی تھیں جو بیعے جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا سورہ ممتحنہ کی آیتیں تھیں تو اس پر ان عورتوں نے کہا کہ ہاں چنانچہ حضرت عمر نے باہر سے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور عورتوں نے گھر کے اندر سے اپنے ہاتھ پھیلا دیئے پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ تو گوا رہنا غالبن یہاں عورتوں اور حضرت عمر کے ہاتھوں کے درمیان کوئی کپڑا وغیرہ حائل رہا ہوگا براہ راست عورتوں کے ہاتھ نہیں پکڑے ہوں گے تاکہ اس طرح سے ہر فتنے سے مکمل طور پر بچا جا سکے اور اس کو پھر ہم سیرت النبی کے شروع کے دروس میں مدنی زندگی کے شروع کے دروس میں دیکھ چکے ہیں پھر اللہ کے رسول نے اپنے چچا ابباس سے فرمایا کہ تمہارے دونوں بھتیجے کہاں ہیں جس کو ہم آپ کے سامنے پچھلے درس میں پیش کر چکے ہیں پھر وہ انہیں ڈھونڈ کر لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور پھر آپ نے اللہ سے خاص دعا فرمائی حضرت ابو سعید خضری سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے اسی فتح نسرت کا وعدہ کیا تھا بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز خطبہ بھی دیا جس کو ایک تفصیلا میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں جس میں احکام و مسائل بیان فرمائے ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ کوئی مسلمان کسی کافر کے قتل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا دوسرا یہ کہ دو مختلف مذہبوں کے درمیان ویراست جاری نہیں ہو سکتی تیسرا یہ کہ کسی عورت کو نہ ایسے شخص سے نکاح کرنا جائز ہے جس کے نکاح میں پہلے سے ایسی عورت ہو جو اس کی پھپی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد پندرہ دن تک وہاں قیام فرمایا اور اسی اصناع میں مکہ کے نظم و نسق کا تسلی بخش احتمام کرنے کی طرف آپ نے توجہ فرمائی اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اقدامات کیے پہلے روز حضور نے خانہ خدا کو بتوں کی نجاست سے پاک کیا آپ پہلے پڑ چکے ہیں آپ پچھلے دروس میں کہ حضور جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو حضور کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی جس بت کی طرف اشارہ فرماتے وہ بت مو کے بل گر پڑتا کعب شریف کے باہر ان کا سب سے بڑا بت خبل نصب تھا اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اسی طرح اللہ کے اس مقدس گھر کو ہر قسم کے بتوں سے پاک کیا گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دن بڑا زبردست اور اہم رول رہا پہلے دن ہی جب زہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضور نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر چڑ جاؤ اور آزان دو مکہ کی کفر آلودہ اور تاریخ فضاؤں کو نور اسلام سے منور کر دو جب حضرت بلال کی آزان کی آواز گونجی تو اس وقت ابو سفیان عطاب ابن عسیت اور حارس ابن حشام یہ حرم شریف کے سہن میں بیٹھے تھے آزان سن کر غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے عطاب بولا یہ عطاب ابن عسیت کہ اللہ نے میرے باپ عسیت پر بڑا کرم فرمایا کہ اسے موت کی نیند سلا دیا آج اگر وہ زندہ ہوتا اور آزان کی ان کلمات کو سنتا تو یقیناً اس کو بہت غصہ آتا پھر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوئے کے بغیر اور کوئی معزن نہیں ملا حارس ابن حشام کہنے لگا اگر میں جانتا کہ وہ حق پر ہے تو میں ضرور ان کی پیروی کرتا ابو سفیان بولا لا قول شیئن لو تکلمت لأخبرت عنی هذه الحصا میں تو کچھ نہیں کہتا اگر میں کوئی بات کروں گا تو یہ کنکریاں بھی جا کر حضور کو بتا دیں گی وہ یہی بات کر رہے تھے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا جو باتیں تم نے کی ہیں ان کا مجھے علم ہے ہر ایک کو الگ الگ مخاطب کر کے فرمایا اے عطاب تم نے یہ بات کی اے حارس تم نے یہ کہا اور ابو سفیان بولا یا رسول اللہ میں نے تو کوئی بات نہیں کی حضور اس پر ہس پڑے حارس اور عطاب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں ان باتوں کو کسی آدمی نے نہیں سنا اگر کسی نے سنی ہوتی تو ہم یہ سمجھتے کہ اس نے آپ کو بتایا ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں سعید منعاز کے بیٹوں سے ایک بیٹے نے حضرت بلال کو آزان دیتے ہوئے سنا تو کہنے لگا اللہ نے میرے باپ سعید پر بڑا احسان کیا کہ اس کالے کوئے کو کعبے کی چھت پر کھڑے ہوتے دیکھنے سے پہلے وہ چلا گیا حکم ابن ابو العاص بولا یہ ایک عجیب و غریب سانحہ ہے کہ بنی جمح کا غلام بلال ابو طلحہ کی تعمیر کر دائمارت پر کھڑا ہو کر چیخ رہا ہے اس تمام شور و غل کے باوجود حضرت بلال نے ارشاد نبی کے مطابق کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر مکمل آزان دی تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں کس قدر ریسزم تھا کس قدر یہ نسل پسندی تھی اور اپنی بالہ تری تھی یہ رنگوں پر اور نسلوں پر کتنا زیادہ اعتبار کرتے تھے اور غرور کرتے تھے تو اس سے ان لوگوں کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذہنیت بدلی اور یہ آسان نہیں ہوتا اللہ اکبر اب ہمارے ہاں ہی دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں مسلوان ہیں لیکن وہ اپنی ذات پات برادری کے باہر شادیاں نہیں کرتے